موسیقی اسلام علیکم میمبرز ان فالوئرز اف سیفلی انویسٹ خالی صف الدین آپ کے ساتھ بات کریں گے ہم منڈے کے لیے آٹھ فروری دو ہزار اکیس پاکستانی سٹاک اسچینج کے لیے یا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کو ڈسکس کریں گے سبے پہلے جناب آج کے سیشن پہ تھوڑی بات ہو جائے تو آج کے سیشن کا آغاز ماشاءاللہ بہت ہی شاندار تھا جو ہمارا ٹارگٹ تھا سیتالیس ہزار دو سو ستاون دو سو پندرہ وہ تو مارکٹ کھلی ہی اس کے اوپر اور پھر مارکٹ نے فورٹی سیون تاؤزن تری تیٹی نائن کا ہائی بنایا اور پھر ہم نے اس کو دیکھا ٹو ففٹی سیون کے نیچے ٹریٹ کرتے ہوئے آج میں نے مڈے کال تھوڑا آپ کو جلدی دے دی تھی ریزن وائے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ مارکٹ میں ایگزاؤسن رہے گی ہو سکتی ہے مارکٹ جب کوئی اپنے منطقی ٹارگٹ تک پہنچتی ہے یا جس لیول کو ٹارگٹ خرار دیا جاتا ہے جیسے آپ روز دیکھتے ہوں گے پریسائس لیول ٹیبلز میں آپ کو گرین کلر میں ساری ریزنسز ہوتی ہیں اور ریڈ میں سپورٹ ہوتے ہیں آپ نوٹس کرتے ہوں گے کہ اس میں سے کسی مخصوص لیول کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور کسی مخصوص لیول کو سٹاپ لاز دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ آپ کو جو پہلا گرین لیول ہے اس کو ٹارگٹ دیا جائے یا جو دوسرا گرین لیول ہے اس کو ٹارگٹ دیا جائے کوئی اس طرح اس میں کوئی حد بندی نہیں ہوتی وہ کوئی سی بھی ریزنسز ہو سکتی ہے ریزنسز ٹو ہو تھری ہو فائی ہو فور ہو اس کا فیصلہ ہم چارٹ پہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہمیں کونسی ریزنسز پاورفل لگتی ہے اتنی پاور ہونا اس ریزنسز میں کہ وہاں جا کے انڈیکس ٹھہرے رکے اور واپس نیچے کی طرف آئے اتنی پاسیبلیٹی ہو اس میں اتنی طاقت ہو تب ہم اس کو ٹارگٹ کہتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس کو ٹارگٹ کہتے ہیں وہ وہاں رکتا ہی نہیں اس کو توڑتے ہوئے اوپر چلا جاتا ہے بلس کی پاور زیادہ ہوتی ہے تو جو مڈے کال میں نے تھوڑی پہلے دی اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ ٹارگٹ جو ہے اٹموس ٹارگٹ جو آپ کو اس ویک میں کسی کال میں دیا جا چکا تھا پتہ نہیں ٹیوزڈے کی کال تھی ہے وینیس ڈے کی آئی رون نو سیتالیس ہزار دو سو ستاون کا وہ اچیو ہو گیا ہے تو جب وہ اچیو ہو گیا ہے تو ہم کو مارکٹ سے کوئی مزید امید رکھنے کے بھی ضرورت نہیں ہے آج کے دن کے لیے آج کے دن کے لیے یہ اہم بات ہے آج کے دن کے لیے کیونکہ جو اوورال مارکٹ کا بیہیوئر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ وہ بہت بولش ہے تو اس لیے میں نے میڈے کال تھوڑی جلدی دی تاکہ لوگ اپنے فیصلے کر سکیں اور میں نے ان سے کہا کہ ٹریلنگ سٹاپ لانس بھی کریں اور جن جن سے باہر نکل گئے اچھی بات ہے اور کچھ لوگوں نے مجھ سے بائے کا پوچھا تو میں نے ان کو بائے کرنے سے بھی منع کیا کہ نہ کریں بائے کوئی بات نہیں منڈے کو کر لیں گے اچھا اس کی وجہ تو یہ بھی تھی کہ مارکٹ جس طرح کلوز ہو رہی تھی اور اس کے بعد تین دن کا لانگ ویکنڈ جو آ رہا تھا وہ والٹ آئی کر سکتا ہے مارکٹ کو تو اس نقطہ نظر سے میں نے کہا ورنہ ایکیومیلیشن اور ٹارگٹ بائنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکٹ میں وہ ہونی چاہیے تھی مگر چونکہ تین دن کی شٹی آ رہی تھی اور مارکٹ میں سیلنگ تھوڑی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ موتات رہیں نہ کریں منڈے کو بائے کر لیں گے انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا منڈے کو بائے کر لیں گے کیونکہ مارکٹ تو کہیں نہیں جاتی مارکٹ تو یہی رہتی ہے ہمارا نہیں پتا ہم ہو نہ ہو منڈے کو مگر مارکٹ یہیں ہوگی تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا اور بہرحال پھر ہم نے مارکٹ کو دیکھا کہ مارکٹ نے بارہ بجے کے بعد حد تل مقدور کوشش کی کہ چھالیس ہزار نو سو اسی کو اوپر جائے نہیں جا سکی گو کہ اس نے دو دفعہ اس کو ٹیسٹ بھی کیا اور دو دفعہ اس کے قریب جانے کی کوشش کی ٹوٹل چار اٹیمٹ تھی مارکٹ کی بارہ بجے کے بعد مگر وہ اس کے اوپر نہیں جا سکی پھر آخر کار وہ اٹھائیس پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ چھالیس ہزار نو سو چھے پہ بند ہو گئی کل کے نسبتاً والیوم بھی تھوڑے کم ہوئے کوئی بڑی بات نہیں ہے نارمل ہے تو میرے قیال میں اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ نے جب صبح سیتالیس ہزار دو سو ستاون توڑا تھا ٹارگٹ جو ہمارا تھا اس کو اچیف کرنے کے بعد جب اس سے نیچے آئی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لو اس کے بعد ہی بنا تھا تقریباً کوئی شاید سوڑے بارہ پونے ایک بجے ہوں گے تو آپ دیکھیں شارپ سلائیڈ آئی تھی تو بارہل میں سمجھتا ہوں کہ مڈے کال نے آپ کو ہیلپ کیا ہوگا اب چلتے ہیں ویکلی سٹیٹس پہ ویکلی سٹیٹس میں سب میں پہلے تو میں منڈے کی کال کا ذکر کرتا ہوں تو منڈے کی کال میں میں نے بتایا تھا کہ بلز میں تو بہت پاور ہے اور چھالیس ہزار چھ سو بیانوے کے اوپر اگر یہ ٹریٹ کریں گے تو یہ چھالیس ہزار آٹھ سو تین سے نو سو ستائیس تک جائیں گے تو وہ انہوں نے بت کے دن اچیف کیا سہتالیس ہزار کو ٹیسٹ کیا اور سہتالیس ہزار کے نیچے بن ہوئی اس کے بعد پھر آج جو اٹموس ٹارگیٹ تھا سہتالیس ہزار دو سو ستاون کا وہ اچیف کیا اور پھر اس کے بعد پھر سہتالیس ہزار کے نیچے بند ہوئی تو ماشاءاللہ مارکٹ میرے حساب سے بہت اچھی چلی جو ٹارگیٹس اس کو لینے تھے اس نے لیے اور جب ٹارگیٹ اچیف ہو رہے ہوں تو پھر شکایت کوئی نہیں کی جا سکتی یہ بائی بیک کی اپرچونٹیز ہیں جو آپ کو مارکٹ دے رہی ہے تو اب صورتحال اگر ہم فورن انویسٹر پورٹفولیو کی دیکھیں تو فورن فنڈز کی ویسے جو لاس سیشن یعنی کے تھرزڈے تھا اس میں تو ان کی کچھ انفلوز آئی ہیں مگر اگر ویک کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ جو ہے سیلنگ میں ہوئی ہے ویک پانچ سو بیس پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوا ہے اور اگر والیومز کو دیکھیں تو وہ بھی ویک آن ویک بیسس پہ فیر ہیں اچھے ہیں لوکل فنڈز کی بھی سیلنگ ہے ویک آن ویک بیسس پہ حالانکہ پچھلے ہفتے ان کی بائنگ تھی لوکل انویسٹرز کی انفلوز ہیں اور ان کی پچھلے ہفتے بھی انفلوز تھی جو کل میں کہہ رہا تھا کہ کریڈٹ لوکل انویسٹر کو جاتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں جو فروری کا مہینہ ہے وہ اس کا جو آغاز ہے وہ نیگیٹیو میں ہے اور اگر اس سال کا فگر دیکھیں ہم تو وہ بھی نیگیٹیو میں ہے اب بات کر لی جائے ہمارے وزٹ کے بارے میں یہ کال میں لاہور سے آپ کو دے رہا ہوں اس وقت میں لاہور میں ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس وزٹ میں ہم پاکستان سٹاک ایسچینج اور پاکستان مرکنٹائل ایسچینج کے حوالے سے تمام معاملات جو ایسے جو سوالات اور جو مسائل جن کے بھی ہوں گے ان کو حل بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اسسسٹنس ہمارے بس میں ہے اور ہماری حیثیت ہے اس کے حساب سے اس میں آپ لوگوں کی مدد کریں گے نمبر یہاں میں نے دیا واہ ہے اس پہ کال کر کے آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں ساتھ فروری کو انشاءاللہ تعالی میں ملتان میں ہوں گا سنڈے ہے ملتان میں کافی ہمارے ممبرز ہیں وہاں پر اور ان کی ریکویسٹ پہ میں ملتان جا رہا ہوں پاکستان مرکنٹائل ایسچینج بھی ایک ریزن ہے جس کو ہم ڈسکرس کریں گے اور اس کے بعد پھر واپس لاہور آ جاؤں گا اور پھر لاہور میں ہی رہوں گا اور اسی دوران اگر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اسلام آباد پشاور یا گجران والا جہاں بھی ہمیں ہمارے ممبرز چاہنے والوں کا اور سننے والوں کا رسپونس ملے گا تو ہم ان شہروں کا رخ کریں گے اور آپ کو تمام تر آگہی پروائیڈ کریں گے اس حوالے سے تو آپ کے پاس میرے نمبر بھی ہیں اور یہ جو میں نے نمبر دیا یہ نمبر بھی ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جتنا ہو سکے ایسسٹ کیا جائے اب چلتے ہیں پوسیبلیٹیز اینڈ سٹریڈیجیز ایسپر ٹیکنیکل چارٹ پہ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ بلز میں کافی خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ اس موجودہ ایکسائٹمنٹ کو کنٹینیو کریں اور یہ بھی درست ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کچھ بڑا سوچ رہا ہے جو ملک کی ترقی کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا خوشائند ہوگا انشاءاللہ تعالی اس وقت نظر آرہا ہے وہ یہ نظر آرہا ہے کہ کچھ بڑا سوچا جا رہا ہے بلز کی پلاننگ کچھ اچھی ہے یہ فوری طور پہ تو نہیں ہونے والا کہ کل آپ سمجھیں کہ انڈیکس پچاس ہزار ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا انڈیکس اپنی متوازن چال چلتا ہے اپروپریئٹ ایکزورشن کے ساتھ پھر جا کے وہ اپنے فائنل دیسٹینیشن دے پہنچے گا اس میں ایکزورشن بھی آئے گی کبھی پروفٹ ٹیکنگ بھی کرے گا اور پھر دوبارہ ریلی بنائے گا اور ابھی جو اتنی اچھی ریلی چلی جاتے ہیں میں نے پچھلی منڈے کی کال میں بتایا تھا کہ مارکٹس سات ہزار پوائنٹ گین کر چکی ہے تو اب یہ سات ہزار پانچ سو پوائنٹ ہو گئے تو یہ سٹریٹ لائن میں تو نہیں ہوئے نا یقیناً مارکٹ نے اس میں ایکزورشن بھی دی ہے مگر اگر ہم لانگ ٹم چارٹ کو دیکھیں تو وہ بولیش چینل میں نظر آتے ہیں وہاں پر جو انڈیکس کی موو ہے وہ یقینی طور پر بولیش نظر آتی ہے ویکلی اور ڈیلی چارٹ دونوں جو ہیں بہت سٹرانگلی بولیش ہیں اور جس طرح میں نے بھی پیچھے ریپ اپ میں ذکر کیا کہ جمرات کے سشن کا سیکنڈ ہاف جو ہے اس میں چھالیس ہزار نو سو اسی کے اوپر جانے میں کافی دقت رہی نہیں جا سکا انڈیکس اب میرا وہی ٹریگر ہوگا اب آنے والے سشن میں میں چھالیس ہزار نو سو اسی کے اوپر بولیش ہوں اور میرا ٹارگٹ فورٹی سیون تھاؤزن ٹو سیونٹی نائن ٹو ففٹی سیون ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے امیڈیٹ ٹارگٹ ویک کا اور پھر میں اس ویک میں انڈیکس کو سیتالیس ہزار نو سو چوتر تک جاتا ہوا دیکھتا ہوں اگر مارکٹ اسی طرح انٹرڈے کریکشن لیتی رہی اور پروفٹ ٹیکنگ فیز میں نہیں آئی تو مارکٹ سیتالیس ہزار نو سو چوتر تک جاتی بھی نصر آتی ہے تو ہماری حکمت حملی چھالیس ہزار نو سو اسی کے اوپر بلش اور ٹارگٹ فورٹی سیون تھاؤزن ٹو سیونٹی نائن پھر ٹو سیونٹی نائن کے اوپر مارکٹ ٹرکی تو مارکٹ اچھی رہ گی اگر پروفٹ ٹیکنگ بھی کرتی ہے اور سو پچاس پوائنٹ نیچے بھی آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ریزیوم کریں گے پھر بلز ایفٹ اور ہم سے تالیس ہزار نو سو چوتر آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ دیکھ سکیں گے اب ہماری رسٹ منیجمنٹ جو ہے وہ کیا کہتی ہے سب میں پہلے تو یہ آسانی ہے کہ ہمیں کوئی سیریس تھریڈ نظر نہیں آرہا پروفٹ ٹیکنگ کا روٹین ایگزورشن ہو سکتی ہے مگر وہ مجھے پریشان نہیں کرے گی کیونکہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ بلز جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی سیشنز میں نے ایسے دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں جس میں بلز نے انٹرا ڈے کریکشن سے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اور پھر اگلے دن انہوں نے اپنی متوازن نورت بانڈ موف کنٹینیو کی اگر میں سوچوں کہ پروفٹ ٹیکنگ مارکٹ میں کہاں سے آ سکتی ہے تو وہ چھالیس ہزار پانچ سو اٹیس کے نیچے آ سکتی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چھالیس ہزار آٹھ سو سولہ سے لے کر پانچ سو اٹیس یعنی کہ یہ دو سو اٹھتر پوائنٹ بنتے ہیں یہ دو سو اٹھتر پوائنٹ جو ہے اس پورے ایریے میں اچھی سپورٹ پائی جاتی ہے یہ دو ایک دن یہاں اگر گزار لے مارکٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلز بہ آسانی بریت کریں گے اور پھر موف بنا لیں گے ہاں اگر چھالیس ہزار پانچ سو اٹیس کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے مارکٹ تو پھر پروفٹ ٹیکنگ ہوگی جو کہ کوئی پریشانی کی بات پھر بھی نہیں ہے صرف سیکنڈ فیز ہے پہلا آپ کو پتا ہے اگزارشن ہوتا ہے دوسرا پروفٹ ٹیکنگ تیسرا مندی تو پروفٹ ٹیکنگ پانچ سو اٹیس کے نیچے ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ایک نیا چینل بنائے گی اور واپس اپنے ٹریک پہ آ جائے گی تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ وہی ہوگا جو ہم ہر روز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ٹریلنگ سٹاپ لوس کریں گے اس کو ہم کسی صورت اگنور نہیں کریں گے اور ہم جو ریلی چل رہی ہیں جن سٹاکس میں بھی یا انڈیکس میں ہم اس کو چیز کریں گے ہمارے سٹاک کے جو ٹریلنگ سٹاپ لوسز ہیں وہ ٹریل ہوتے رہیں گے تو یہ صورتحال انشاءاللہ آنے والے ہفتے کی بہت سارے سٹاک میں آپ لوگوں نے اچھے گین لیا ہیں آج اور اللہ نے چاہا تو آپ کو کچھ نئے سٹاک بھی دیں گے جو آپ کو بہت اچھی موف بنا کے دیں گے اور keep your finger cross and hope for the best اس کال کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں احبابوں میں اپنے گروپس پہ دعا کروں گا کہ آپ کا آنے والا ہفتہ بھی دوسرے ہفتوں کی طرح شاندار رہے کامیاب رہے اللہ تعالیٰ بہت کامیابی آتا کرے صحت من رکھے جو سب میں بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت من رکھے خوش و خرم رکھے میرے لئے بھی دعا فرمائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجے بیل آئیکن کو ہٹ کیجے کوشش کروں گا کہ کل جمعیرات کو بھی ٹیلی گرام پہ کال دی گئی تھی I hope کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے انجوائے کیجے بہت شکریہ have a good long weekend اللہ حافظ